بسم اللہ الرحمن 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 اسلام علیکم پاکستانی لائف سٹائل میں گائز آپ کو شامدید کہتے ہیں میرے تو آپ جہاں بھی ہوں گی ہیریٹس ہوں گی ہاں جی گائز آج ہم مذہدار قسم کا مٹن دیسی مٹن جہنی پلاو بنانے لگے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں اسلام علیکم گائز آج آپ کو دیسی جہنی مٹن پلاو بتاتے ہیں یہ تقریباً وان کیجی مٹن ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے یہ چھلا ہوا پیاس پہلے ہم نے اس کو واش کیا ہے واش کر کے اس میں ہم نے سٹین کیا ہے سارا بلاڈ نکل گیا ہے تو اس کے بعد اب اس کو ہم نے پریشور گکر میں ڈالا ہے تو یہ نہیں کے لیے دیسی طریقے کی جہنی بنائیں گے اس میں ہم نے چھلا ہوا پیاس مٹن ہے اس میں تقریباً چھے سے آٹھ پیاز کے ہم کاتے ہیں اور یہ تقریباً یہ دو ہیں لسن کے ٹو پیک فل جو ہے نا وہ چھیلی ہیں تو وہ ایسے ہم ڈال دیں گے اور یہاں سے پھر ہم ایسے کریں گے نمک آپ حسب زائقہ ڈالیں گے تو ہم ون سپون ڈال رہی ہوں تو باقی پھر اگر چاولوں میں ڈالتے ہوئے ہم اس کو برابر کر سکتا ہے اگر زیادہ زیادہ تیز بھی ہو جائے تو تو اب اس میں ہم یہ ڈالیں گے خوشک دنیا یہ میں تھوڑا زیادہ ڈالتے ہوتی ہوں یہ دو تین چار پانچ یہ میں نے پانچ ڈال دی ہیں میڈیم پانچ ہم نے ڈال دی ہیں اس کے خوشک دنیا کے اب اس میں ہم یہ تقریباً ڈیل لٹر پانی ہے اس میں تو یہ ہم اس میں ڈالیں گے آپ اپنے ہم نے اس میں ڈالا ہے اس کو آپ اس میں مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس اور میڈیم آنچ میں جب اس کو بوائل آئے گا تو بوائل آنے کے بعد پھر ہم اس کا پریشر ککر بند کریں گے ایک دفعہ پھر اس سے یہ ہمیں ہوگا کہ یہ اس کو پریشر ککر میں اس کے جو ہوتے ہیں یہ بیٹس ہشک دنیا کے یہ نہیں اس میں آتے ہیں اب یہ ایک بوائل کے بعد ہم اس کو بند کریں گے تو گائیس یہ اب اس کو ایک بوائل آ گیا ہے اب ہم اس کو مکس کر لیں گے تو اب اس کو پریشر ککرو بند کر دیں گے اس کو کلوز کرتے ہیں تو اب ہمیں کوئی حطرہ نہیں ہے کہ اس کا جو بیٹس ہے اس میں آئے گا یہ دیکھیں ہم کرتے ہیں یہ اس کو اب لاک کر دیتے ہیں یہ پریشر ککرو لک ہو چکا ہے اور یہ ہے اس کی سیٹی چلے اب اس کو آرموست جب اس کے جب اس کی بولے گی تو پھر اس کو تقریباً ہم نہ بیس سے پچیس منٹ تک اس کو پکائیں گے اب یہ سوپ ہم اس کو سٹین کریں گے جہنی کو ہاں جی جہنی کو آپ ہی سٹین کر رہی ہیں اور سارا اس میں سے نکال لیا بوٹیوں کو اب وہ لاک کر دیں گی اور اس مسالے کو لاک کر دیں گی اور جو اس کا سوپ نکال ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کیسے استعمال ہوگا ہاں جی آج میری آپ ہی زبردست قسم کی لیے آپ کے ساتھ سٹی پی شیئر کر رہی ہیں اور یہ بڑے مزے کی اور اچھے قسم کی رائز بنیں گے اور وہ آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں ابھی ہم اس میں سے جو مٹن اس کو لاک کر رہے ہیں پھر مٹن کو ادھر ڈالتے جائیں گے اس کے بعد اس میں سے ہڈیاں لاک کر دیں گے پھر صرف یہ مٹن رہ جائے گا بوٹیاں رہ جائیں گے ان کو ہم دیسی گی میں فرائی دیسی گی میں پیاز کو ہلکا براؤن کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کلٹ زیادہ بھی نکال دیتے ہیں میں میڈیم کلٹ نکال دوں گے لائٹ براؤن پیاز کروں گے دیسی گی میں اس کو فرائی کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی زبدست خوشبو آ رہی ہے لائٹ براؤن ہم نے پیاز کر لیا ہے اب اس میں ہم یہ سارے ثابت گرم سالے جتنے بھی ہیں سارے ڈال دیں گے اس کو بھی لائٹ سا آئل میں فرائی کریں تمام گرم سالے زیرا کالی میچ کری پتہ دال چینی اور موٹی لائچی کالی موٹی لائچی یہ سب ان کو فرائی کریں گے لائٹ سا اب اس میں تمام گرم سالے لائٹ براؤن ہو گیا ہے تو اب یہ جو مٹن ہے جہانی اس میں سے ہم نے نکال کے تو اس میں سے ہم نے ہڈیاں اور چربی سارے نکال لیا ہے صرف یہ بوٹیاں ہیں اس کو ہلکا براؤن کریں گے دیسی گی میں اب یہ جو مٹن ہے یہ لائٹ براؤن ہو گیا ہے تو اسی مٹن ہے اور یہ چاول ہے ہاپ کے دی اور ہاپ کے دی چاول میں ہم نے ون ڈیٹر جہنی ڈھلے گئے سے تو کائز اب یہ براؤن ہو چکا ہے اس میں ہم جہنی ڈال جائیں ہم جہنی ڈال دیا ہے اب ہم اس کو میڈیم آنچ میں رکھ دیں گے کچھ دیر کے لیے دا کے چاولوں کا پانی ہشک ہو جائے اب پانی اس کا ڈرائے ہو گیا ہے اب ہم اس کو ڈام پر لگا دیں گے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ بہت زبدس بریانی بنی ہے یہ دیکھنے میں بہت ہی ماشاءاللہ چاول پکانے سے پہلے گائز نمک آپ اپنی ٹیس کی مطابق ڈال جیے گا جو آپ کو دکھانا بھول گئے ہاں جی گائز ماشاءاللہ سے مزدار قسم کی سپائسی مطن یعنی پلاو تیار ہو گئے ہیں اور یہ میری سسٹر نے دیکھتے ہیں اس کا ٹیس کیسے مزے کی ہے کہ نہیں اس سے پلیٹ میں نکالتے ہیں اور اس کا ذائقہ ٹیس کرتے ہیں کہ کیسی تیار ہوئی ہے اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو یہ بوٹی ہے وہ کیسی کس طرح سے گل چکی ہے ہاں جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بوٹی کتنی نرم اور زبدست قسم کی ہو گئی ہے اور اس کو چیک کرتے ہیں ہم بائٹ کا ٹیسٹ لیتے ہیں بہت مزے کا زبدست ٹیسٹ ہے اس کا ماشاءاللہ سے مزدار قسم کی یہنی مطن برینی تیار ہوئی ہے ہاں جی قائز پاکستانی لائف سٹائل کی ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور پیارا سا کومنٹ کیجئے کہ انشاءاللہ پھر نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ اللہ نے کے بعد ٹیک کیار